میں ایک سفر میں تھا نومبر کا غالباً مہینہ تھا تو ایک بندہ نا بیٹ شیٹ بستری کی چادر باندھ کے بیٹھا ہوا تھا کیا ہوا ہو ہو مجھے نہ ہلانا مجھے نہ ہلانا کیا ہوا کہنے لگا ایک کپڑا بھر گیا ایک شلوار بھر گئی دوسری بھر گئی اب یہ بیٹ شیٹ ہے میں چپ کر کے زبط کر کے بیٹھا ہوں اگر ہلا تو ایسے دست لگے موشن لگے ہوئے ہیں یہ بیٹ شیٹ پڑی تھی اب یہی بھی ختم ہو جائے گی اوپر سردی ہے میں دھونگا کیسے اچھا میں نے کہا آپ بیٹھیں میں آپ کا علاج کرتا ہوں میں گیا جلدی جلدی میں نے جا کے نا یہ جاپانی پھل ہم لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم لوگ بھی کہتے ہیں گوشن اچھا یہ پھل جو ہے میں لے آیا اس کو دھو کے میں نے کہا اس کو چھلکا سمیت کھانا شروع کر ایک دیا دوسرا دیا تیسرا دیا دو چار میں نے کھلا دی میں نے کہا یہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا اور واقعی میں نے دیکھا تو پھر وہ چلتا پھر کیا ہوا کہنے لگے وہ مجھے فائدہ ہو گیا اور جاپانی پھل سے مجھے نفع ہوا آج کل آیا ہوا ہے ہمارا موسم ہے اور یہ تو یہ کشمیر اور یہ پہاڑوں کی آپ کے بہت بڑے بڑے درخت میں نے دیکھے اس کے اور بہت خوبصورت لگتا ہے میدے کی تیزابیت کا علاج ہے پینڈیکس نہیں ہوگا جو استعمال کرے گا گلے کی خراش نزل زکام کا علاج ہے یہ ابھی موسم تبدیل ہوگا نا اللہ پاک جاپانی پھل لے آتا ہے یہ موسم تبدیل ہوگا اور پرانے نزل زکام کا علاج ہے اور جس کو پرانا کیرہ ہو دائمی نزلہ ہو اس کا علاج ہے جسمانی کمزوری کا علاج ہے جو بندے کہتے ہیں کہ ہماری جسمانی کمزوری ہے ایک چھوٹی سی چیز کا فائدہ بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کہتے ہیں کچھ چیز لگتی نہیں ہے اس کا زبردست علاج ہے ایک بندہ میں نے ایک دفعہ ایک چیز کا فائدہ بتایا اس نے گھر جا کے بتا دیا کہنے لگا ہاں تیرے پیر نے وہ چیز بیچنی ہو گئی اس لیے انہیں کہا اباں نہیں ہم نے بال ایسے دھوپ پر چٹے کی ہیں سفید کی ہیں اباں کہنے لگا ہم نے بال ایسے دھوپ میں سفید کی ہیں پیروں کے پاس گھڑے گھر ہوتے ہیں یہ باہر کوئی خود کھڑا کیا ہوگا بندہ یہاں میرے نام کے فلیکس لگے وہے تھے میں نے منت کر کے ہٹوایا لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میری دکان ہے دکاندار مخلص آدمی ہے اس نے فلیکس لگوا دی ہے کہ حضرت کی چلو نام سے کوئی اور میں نے منت کر کے اتروا دی ہے میں نے کہا بھائی مہربانی اتار دے اس نے ایک فلیکس کے بعد دوسرا فلیکس لگوا دیا ایک پہلے فلیکس ابا والا تھا ایک گدڑی والا لگوا دی لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دی کہنے کہ جی پہلے ایماندار تھی آپ دکانداری بھی شروع ہو گئی ہے میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں نے بعد میں دیکھا کہ فلیکس لگے ہوئے ہیں کمزوری کا بہترین علاج ہے لا جواب علاج ایک جاپانی پھل سات باداموں کی گریہ سات کشمش ایک چمچ شہد اور ایک کپ دوت شیک بنا کے پیئیں دیکھیں کمال دیکھیں لیکن پہلے یہ باداموں کی گریہ اور کشمش اس کو پہلے آدھے چوتھائی کپ پانی میں پہلے کھوٹ لیں پھر دوت ڈالیں اور شیک بنا کے پی اور اس کا بہترین لبریز لب دوز لب سوز پیئیں لبریز بھی ہو لب دوز بھی ہو لب سوز بھی ہو کمزوری کا علاج ہے زبرس علاج ہے اور جیسے خود خوبصورت ہے ایسے بندے کو اور جو حاملہ خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں ان کی نسلیں ایسے خوبصورت ہوتی ہیں اچھا بینائی کو بڑا فائدہ دیتا ہے بہت فائدہ دیتا ہے نظر میں نظر کے لئے لا جواب ہے کیوں یہ پھل ہوتا وہاں ہے جہاں آلودگی نام کی چیز نہیں ہوتی اور خاد نام کی چیز نہیں ہوتی آپ پہاڑوں کے ان جگہوں پہ جائیں یہ پھل ہوتا ہی وہاں ہے جہاں آلودگی نام کی چیز نہیں ہوتی ایک فائدہ اور ہے وہ لہوریوں کے لئے نہیں ہے باقی ساری دنیا سن رہی ہے نظام حضم کو ٹھیک کرتا ہے لاہوریوں کے لئے نہیں ہے ان کا تو نظام حضم ویسے ہی ٹھیک ہے ان کا نظام حضم تو ویسے ہی ٹھیک ہے بہترین ہے لاہور کے لئے نہیں ہے دوسروں کے لئے چونکہ پوری دنیا آواز سن رہی ہے دوسروں کے لئے ہے نظر کے لئے لا جواب بواسیر اور قبض کے لئے لا جواب نان کھاتے ہیں یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال میں سمرکند میں جا رہا تھا انہیں کہے جی کہ یہ ایک بندہ ہے یہ نان بناتا ہے چھو میں کہتا اس نے تندور میں سے ایک چھوٹی سی ٹھیکیاں نکالی تندور میں سے سمرکند میں اور اس کے اندر ہلکا سا کیمہ تھا اور وہ نان تھا اس لئے وہاں نہ بیماریاں ہیں نہ تکلیفیں ہیں نہیں ہیں وہ غزائیں اور ہیں آنتوں کے زخم اور میں نے کہا نا کہ وہ اس قبضے کو بیچارے کو آنتوں کی یہ آنتوں کی حرکت مومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم موشن دست یا بڑھتی ہوئی عمر کے لئے یہ جو عمر بڑھتی ہے جب انسان کی ہڑیاں کمزور ہوتی ہیں جسم کمزور ہوتا ہے آساب آزا کمزور ہوتے ہیں بڑھتی ہوئی عمر کے ان نقصانات کو روکنے کے لئے یہ زبرست چیز ہے اور بہت کمال چیز بہت زبرست چیز بڑھتی ہوئی عمر کے ان مسائل کو روکنے کے لئے مٹاپے کا بھی بھی علاج ہے علاجی علاج ہے ہے چھوٹی سی چیز اور بہت مختصر چیز ہے لیکن اس کے اوپر اس کے فوائد بہت زیادہ چھوٹی چیز زندگی پہ اثر ڈالتی ہے آقا کا فرمان مجھے یاد آیا فرمایا کہ جو صرف شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لے اللہ کی رضا کے لئے شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کے سر کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملے گا اور میرے آقا نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے انہیں دونوں انگلیوں کو ایسے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کٹھا جو کسی یتیم بچی یا بچے کی کفالت کرے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا میرے قریب ہوگا جنت عمل چھوٹے سا ہے چھوٹے سا عمل میں ایک طاقت بھی ہے اور چھوٹے سا عمل میں ایک تاثیر بھی ہے اور چھوٹے سا عمل میں کمال بھی ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لئے سب کے جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھر آلے گا